بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بوڑھے آدمی کی شہوت سے بچا کرو فرمایا بوڑھے سے زیادہ پردہ اور احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ اس میں جس طرح اور قوتیں کمزور ہیں ویسے ہی شہوت کی قوت برداست بھی کمزور ہے اور تقاضہ اور میلان اس کو بھی ہوتا ہے مگر تحمل کر نہیں سکتا عورتوں کو بوڑھے آدمی سے زیادہ بچنا چاہیے لیکن اب لوگوں کا معاملہ برعکس ہے بوڑھوں سے بلکل احتیاط نہیں کرائی جاتی یہ بلکل تجربہ اور مسلحت کے خلاف ہے شہوت تو بوڑھوں میں بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے اس لیے بزرگ رہتے ہیں میلان قلب خوب رہتا ہے یہ نہیں کہ میلان نہ ہو بوڑھے شخص میں قلب کا میلان زیادہ ہوتا ہے اور ضبط نفس یعنی نفس پر قابو پانے کی قدرت کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر بوڑھے لوگوں کے ناغوار واقعات زیادہ سنے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ جوان شخص تو فراغت کے بعد سرد یعنی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور بوڑھے کو چونکہ فراغت ہوتی نہیں اس واسطے اس میں میلان قوی رہتا ہے حسن خوبصورتی سوچ سوچ کر مزے لیتا رہتا ہے جو قلب کا زنا ہے بزرگوں سے ضرور بچنا چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ عوام بزرگوں سے کہتے ہیں کہ میری لڑکی کی پیٹ پر ہاتھ پھیر دیجئے میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے یہ سب واحیات حرکت ہیں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے بزرگوں کو بھی تو فتنوں سے بچنا چاہیے بلکہ دوسروں سے زیادہ ان کو بچانا چاہیے وہ بھی تو آخر انسان ہی ہیں لوگ عورتوں کو بزرگوں سے بچاتے ہی نہیں حالانکہ بزرگوں میں شہوت کی قوت زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ بڑوں کو انتشار عضو نہ ہونے کی وجہ سے شہوت نہ ہونے کا دھوکہ ہو جاتا ہے مگر یہ خیال غلط ہے عضو کا منتشر نہ ہونا آسا بھی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے باقی شہوت ضرور ہوتی ہے جوان مرد سے عادتاً عورتیں زیادہ پرہز کرتی ہیں اور بڑے کو تو فرشتہ سمجھتی ہیں اس لیے اس سے زیادہ احتیاط ترکار ہے بزرگوں کا ادراک بہت صحیح ہوتا ہے آواز سے یہ لوگ استدلال کر سکتی ہیں صورت سے یہ استدلال کر سکتی ہیں لب و لہجہ سے یہ استدلال کر سکتی ہیں چار ڈھال سے یہ استدلال کر سکتی ہیں ان کے استدلال غصب کے ہوتی ہیں اگر کوئی کہے کہ نگاہ پر مدار ہوتا ہے تو اندھے زنا نہ کیا کرتے صاحبوں اندھے بھی اس کی بدولت مبتلا ہوتے ہیں آواز سن کر تصور کرتے ہیں کہ یہ لڑکا یا عورت خوبصورت ہوگا تو ان کے دل میں بھی یہی تصور اول ہوتا ہے کہ اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ایسی ہوگی اگر لمر سے عاشق ہوتے تو روئی بہت نرم ہوتی ہے اس پر کیوں عاشق نہیں ہوتے گو ان کے اندر ظاہری نگاہ نہیں ہے مگر دل کی نگاہ تو ہے اس سے وہ کام لیتے ہیں یہ مرض اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے بلکہ سب گناہوں کی یہی شان ہے کہ اول جوانی میں تقاضے کی وجہ سے کیا جاتا ہے پھر وہ مرض اور روگ لگ جاتا ہے جیسے ہکہ اول کسی مرض کی وجہ سے پینا شروع کیا تھا مگر یہ مرض لگ جاتا ہے اور شغل ہو جاتا ہے لیکن جو جوان اور بوڑھ میں فرق یہ ہے کہ جوان آدمی تو معالجہ کے لیے کسی سے کہہ بھی سکتا ہے اور بوڑھا آدمی شرم کی وجہ سے کسی سے کہتا بھی نہیں اس کے مخفی رہنے کی وجہ سے اس میں کسرت سے ابتلا ہے شیطان اول تو اچھی نیت سے دکھلاتا ہے چند روز کے بعد جب محبت جانگزی ہوتی ہے تو پھر نگاہ کو ناپاک کر دیتا ہے تو ضروری عمر یہ ہے کہ علاقہ تعلق ہی نہیں کرو اور علاقہ ہوتا ہے نظر سے لہٰذا نظر ہی نہ کرو غالباً حدیث میں بھی ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ نظر کرنا ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے یہ نظر ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر پیدا ہونے کے بعد بھی مدت تک یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کو تعلق ہو گیا بلکہ جب کبھی محبوب جدا ہوتا ہے اس وقت کل میں ایک سوزش سے پیدا ہوتی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ تعلق ہو گیا اور جس قدر یہ سوزش بڑھتی ہے خدا کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے بڑا بھاری گناہ جس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں نظر کا گناہ ہے اور بھاری میں میں نے ان کو اعتبار اثار کے کہا کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے گھڑی کے اندر بال کمانی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی شائع ہے لیکن ذرا سا چرخہ گھڑی کا اسی پر چلتا ہے اسی طرح آنکھوں سے جو شوائے نکلتی ہیں وہ بال کمانی سے بھی زیادہ بھاریک ہیں لیکن قلب جو سلطان جسم ہے اسی پر چلتا ہے پھر قلب پر تمام چرخہ جسم کا حرکت کرتا ہے یہ آنکھیں تمام امراض کی جڑ ہیں اور اسی کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں عام عادت ہو گئی ہے متلکن اس سے پرہیز نہیں جس کا چاہا گھور لیا جس کو چاہا تاک لیا اصل گناہ زینہ اور لوادت بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ بازار میں آدمی چلا جا رہا ہے اور کوئی آواز آئی تو اس کی طرف نکاح خوبصورتی کے گمان سے اٹھتی ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ بدصورت ہے تو کبھی اس کی طرف نہ دیکھے پاس یہ نگاہ کیا ہے دلال معاصی ہے اسی وقت حق تعالی نے حفظ فارض یعنی شرم گاہوں کی حفاظت کے امرد سے پہلے حکم فرمایا نگاہیں نیچی رکھو جو متیعین اور محبین ہیں وہ تو عمر بھر کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے خواہ ان کے سامنے کچھ ہی آ جاتا ہے جس سے وہ ٹکرا کر چوٹ کھاتے ہیں گر پڑتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ وقت دکت اور پریشانی ہوتی جن کو ہمت کم ہے یا نہیں وہ اپنے حفاظت کے لئے ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھتے اور اس میں عورتوں وغیرہ پر بھی نظر پڑتی تو گو قصد شاوت نہ ہوتا مگر تب بھی نظر ہی سے گناہ سے ہوتا الگرز من نہ ہونے سے علی الاخلاق غصے بسر واجب ہوتا ہے اور اس طرح گناہگار ہوتے اس لئے من اب سورہم فرمایا مطلب یہ ہے کہ بعض نگاہیں نیچی رکھیں یعنی وہ نگاہ جو قصدن نامحرم کی طرف ہو اس سے نظر فجات یعنی اچانک نگاہ مستشنہ ہوگی مثلا دیکھا تھا یہ خیال کر کے کہ ہمارا بھائی آ رہا ہے اور اتفاق سے کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی تو اس کا گناہ نہیں ہوگا اب گناہ وہی نگاہ ہوئی جو قصد کر کے نامحرم پر ہو بلا قصد معصیت نہ ہوئی حالانکہ عقلا جرائم کی شان یہ ہے کہ خواہ کسی طرح ہو جرم ہی ہونا چاہیے چنانچہ حقوق العباد میں اس کا اعتبار بھی کیا گیا ہے اگر کسی سے کسی کا مسئلہ مثلا قصدن گلاس ٹوٹ گیا تو دام دینے پڑیں گی اسی طرح آپ کے مقامات متعارف میں جرم خواہ کسی طرح سے سادر ہو جرم ہی ہے پس اسی قیاس کے موافق اگر نظر فجاہ کو بھی جرم قرار دیتے تو دے سکتے تھے لیکن یہ رحمت ہے کہ اس کو جرم نہیں دیا قرار نہیں دیا اس لیے کہ یہ خود ان کا حق ہے یہ اعتدال ہے شریعت مقدسہ کا کوئی ایسا قانون دلائے تو جس میں ایسی ریایت اور ایسا اعتدال اور حسن ہو یہ گناہ اللہ تعالی کا بہت ناپسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بہت غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی ہم سے زیادہ غیرت مند ہے اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالی نے بے شرمی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے چاہے اس کی برائے کھلی ہو یا اندرونی اور یہ سب فواحش ہیں آنکھ سے دیکھنا ہاتھ سے پکڑنا پاؤں سے چلنا کیونکہ ان سب کو شارے نے زنا ٹھہرایا ہے چنانچہ ارشاد ہے آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کرنا دیکھنا ہے کان زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا سننا ہے زبان بھی زنا کرتی ہے اور ان کا زنا بولنا ہے اور ہاتھ زنا کرتے ہیں ان کا زنا پکڑنا ہے اس وقت لوگوں میں یہ مرد شدہ سے پھیل رہا ہے کوئی تو خاص اصل ہی گناہ میں مبتلا ہے اور کوئی اس کے مقامات میں یعنی اجنبی لڑکے یا اجنبی عورت پر نظر کرنا حدیث میں ہے اس میں ہاتھ لگانا بری نگاہ سے دیکھنا سب داخل ہو گئے یہاں تک کہ جو خوش کرنے کے لئے کسی حسین لڑکے یا لڑکی سے باتیں کرنا یہ بھی زنا لواتت میں داخل ہے اور قلب کا زنا سوچنا ہے جس سے لذت حاصل ہو تو جیسے زنا میں تفصیل ہے ایسے ہی لواتت میں بھی